بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب پینل دیکھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کے سلیبس میں آج ہم ایسٹ انڈیا کمپنی میں پہنچ کر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا محمد بن قاسم سے اس کے بعد جناب گوری پھر گزنوی اس کے بعد دہلی سلطنت اس کے بعد آگئے تھے ہمارے پاس مغلیہ سلطنت آج ہم نے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پتایا تھا کہ جو سب کانٹینٹ تھا جو ہمارا برسگیر تھا اس میں ایسٹ انڈیا کمپنیز جو آپ کی تین ترہ گی تھی سب سے پہلے واسکوٹے گوما آیا میں نے آپ کو پتایا تھا پورتگیز جو انہوں نے آگیا یہاں پہ حکومت کی اس کے بعد آپ کے پاس آگئے دوچ ایسٹ انڈیا کمپنی دوچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد آپ کے پاس ہے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد آپ کے پاس آئی فرنچ ایسٹ انڈیا کامپنی یہ جو تینوں ماری تھی پورتگیس واسکوٹے گاما والا اور یہ جو آپ کی تھی ڈوچ اور فرنچ والی یہ ہم نے پڑھ لی تھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کیونکہ بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کا جو یہاں پہ عمل دکھل تھا انفلنس بہت زیادہ تھا انہوں نے اس پہ قبضہ بھی کیا تھا برسگیر پہ جو انیس سو سنتالیس جب پاکستان اور انڈیا بنے ہیں اس سے پہلے سارے کے سارا ہی نہیں یہ قبضہ تقریباً کار چکے تھے آج ہم نے اسی کو پڑھنا ہے ایسٹ انڈیا کامپنی اس کے حوالے سے کافی زیادہ کوئیسن پوچھے جاتے ہیں پیپر میں جو جو پی کوئیسن آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں اور جو جو آپ کے پاس پیپر میں آ چکے ہیں وہ میں نے نیچن لکھی ہوئے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو سارا جو پاس پیپر کارچن آپ کے آ چکے ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے تو آج کے بعد آپ کا جو ایسٹ انڈیا کامپنی ہے وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا ایسٹ انڈیا کامپنی یہ سب سے پہلے آپ نے جو بات یاد کرنی ہے بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی کتیس دسمبر سولہ سو کتی دسمبر سولہ سو میں کوئن الیزبیت ون کوئن الیزبیت ون جو تھی اس نے جناب ایک روائل چارٹر کے تیعت اکتی دسمبر سولہ سو میں یہ ایسٹ انڈیا کامپنی بنائی تھی اور یہ ایسٹ انڈیا کامپنی آئی کس وجہ سے تھی یہاں پہ برسگیر میں سب سے پہلے سولہ سو ایک میں جناب یہ انڈونیشیا میں سب سے پہلے آئے ہیں برسگیر میں اس کے بعد سولہ سو بارہ میں جناب آگئے انڈیا میں گجرات ریاست میں آگئے سب سے پہلے انہوں نے آئے تھے اس وقت یہاں پہ جو مغل بادشاہ جہانگیر صاحب تھے یہ کوئیشن پوچھا جاتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کامپنی آئی تھی تو یہاں پہ کس کی حکومت تھی مغلوں میں سے کس کی تھی جہانگیر کی تھی اس کے علاوہ اور بھی آپ کو پتا ہے یہاں پہ مختلی سٹیٹس میں مختلی مہاراجہ تھے جیسے سراجد دولہ تھے آپ تھے بنگال میں اور وہاں پہ جو حیدر علی تھے محسور میں ٹیپو سلطان کے والد تھے لیکن سب سے جو بڑا جو یہاں پہ بادشاہ تھا وہ جو مغل تھے جو مغلوں کا جہانگیر صاحب تھے سولہ سو بارہ میں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی سولہ سو پندرہ میں سولہ سو پندرہ میں ایک بندہ تھا اس کو کہتے ہیں سارتھومس رائے سارتھومس رائے سارتھومس رائے صاحب ہے نا یہ ملتے ہیں جہانگیر صاحب سے جہانگیر کے ساتھ اتنے ہیں ڈپلومیٹی کوئی جو انہا ان کے ساتھ کو مواطع کرتے ہیں اور جہانگیر صاحب فرمان جاری کرتے ہیں سولہ سو پندرہ میں جناب جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ برے سگیر میں یہاں پہ جناب اپنی تجارت کر سکتی ہے اور ان کا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو بیسک مقصد تھا یہاں پہ تجارت تھا وہ مسالہ جات تھے مسالہ جات مسالہ جات یا جناب یہ یہاں سے لے کر وہاں پہ پتی وغیرہ مسالہ جات وغیرہ جو ہے نا یہاں سے اس کی ٹریڈ کرتے تھے اس گھر سے یہاں پہ آئے تھے یہ دن کا تھوڑا تھا بیک گراؤن تھا اس کے بعد کیا ہوا جی یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے انہوں نے جناب یہاں پہ دنگا فساد جنگیں شروع کی ہیں یہاں پہ قبضے کرنا شروع کی ہیں جو دو طرح ایک ان کی جنگیں ہوئی ہیں ایک تو جنگ ان کی ہوئی ہے لوکل لوگوں سے لوکل مہاراجوں سے اور ایک ان کی جنگ ہوئی ہے یورپین جہاں پہ جو طاقتیں تھی جو میں نے آپ کو یہ اب ہم پہلے جس کا ٹاپک کر چکے ہیں دوچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اور پرتگیز سے ٹھیک ہے جی اور یہ جو آپ کے اس کے بعد لوکل جو تھا نا لوکل میں ایک تو مغلہ آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھ سراجو دولہ صاحب تھے جنگ پلاسی والے اور ایک تھا آپ کے محصور تھے اور ایک تھے مرہٹاز مرہٹاز یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کے یورپین کے ساتھ جو فرنچ کے ساتھ ان کی جنگیں تین ہوئی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی کرناٹک وارز کرناٹک وارز جو پرتگیز تھے نا پرتگیز پرتگیز جو نے ان کی ایک آدھ جنگ چھوٹی موٹی ہوئی ہے لیکن انہوں نے جناب اپنی ایک پرنس ہی تھی فرغانزہ فرغانزہ اس کا رشتہ دے دیا چارلس ٹو کو چارلس ٹو ان کا جو کنگ تھے برطانیہ کے چارلس ٹو چارلس سیکنڈ اس کو جناب انہوں نے ایک لڑکی کا رشتہ دے کے اور ان کے جناب رشتہ داری قائم کر لی اور جو بمبئی تھا نا بمبئی بمبئی شہر جو پرتگیز کے انڈر تھا انہوں نے جناب جو حق جن کا جو تھا ڈوری تھی ڈوری ڈوری جس کو ہم جہیز کہتے ہیں جہیز میں جناب ان کو بلکہ سمجھے ہی لیں کہ پرتگیز جناب ہینڈ آپ بھی کر کے تھے ٹھیک ہے ہار کے ہی صرف انہوں نے ایک فیس سیویں کے لیے ایک بہانہ بنایا جناب ہم آپ سے ہار نہیں رہے ہم آپ سے ڈن نہیں رہے بلکہ ہم اپنی بیٹی کا جہیز میں آپ کو بمبئی شہر دے رہے ہیں اور بھائی جناب بھی دیتا پھر بھی انہوں نے چھینی لینا تھا صاحب سے وہ بڑے طاقتوار ہو گئے تھے اس ٹائم تو انہوں نے کیا جب فرغانزہ کا نکات ہی کیا چارلس ٹو سے اور جو ان کو جناب بمبئی شہر جو انہوں نے ان کو دے دیا جہیز میں یہاں تھا کہ ان کے یورپین کے ساتھ ان کے لڑائی ہیں شروع ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ جو ان کی مغلوں کے ساتھ صاحب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مغل کے جہانگیر کے زمانے میں جہاں پہ آئے ہیں یہ ٹھیک ہے سولہ سو پندرہ میں اس کا فرمان جاری ہوا اس کے بعد جو مغل بادشاہ تھے یہ ان کے نیچے لگے رہے ہیں شاہ آلم ٹو شاہ آلم ٹو یہ بس میں وہ ہاں پہ ڈسکس کروں گا جن کے کوئیسن پر بنتے ہیں شاہ آلم ٹو جو تھے نا یہ بھی مغل کے بادشاہ تھے انہوں نے ریجسٹنس کی تھی وارف بکسر بکسر کی جنگ لڑی تھی ان کی انگریزوں سے لیکن یہ ہار گئے تھے تو اس بکسر کی جنگ کے بعد اس کے بعد جناب سترہ سو ستاون میں یہ کوئیسن پوچھا جاتا ہے سترہ سو ستاون میں بنگال سراجو دولہ سے جنگ پلاسی کے مقام پہ جنگ پلاسی اس کو بڑی مشہور ہے سترہ ستاون میں اور یہ میر جعفر میر جعفر جو نا یہ غدار تھا سراجو دولہ کا اس کی وجہ سے سراجو دولہ صاحب کو شکست ہو گئی یہ دو چار یہی آپ کے بڑھیں گے اس کے بعد جنگلو محسور وار جو ہی ہیں انگلو محسور وار چار وار جو ہی ہیں انگلو محسور کے جو نا ٹیپو سلطان کا والدہ حیدر علی حیدر علی کے ساتھ پہلی جنگ ہو یہ ان کی محسور کی جنگ ان کی انگریزوں کی پھر تین جنگ ہیں ٹیپو کے ساتھ ان کی ہوئی ہیں آخری جنگ سترہ سونی نانوے میں ہو یہ آخری جنگ ہے اس جنگ میں میر جعفر میر صادق سوری میر صادق سلطان سے صادق سین یہ ایس سے سلطان ایس سے صادق سلطان کا جو گردار تھا وہ غدار یہ صادق تھا اور جو سراجد دولہ کا گردار تھا وہ جعفر تھا یہ پوچھ لے جاتا ہے سترہ سونی نانوے میں جناب میر صادق نے غداری کی اور جناب سلطان صاحب کی شادت ہوگی مسور کے مقام پہ تین جنگ انہوں نے لڑی ہیں اس کے بعد جناب آگے جی مرہٹا کے ساتھ ان کی جنگیں دو تین ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان کی ایک اور میں آپ سے بھول گیا ہوں وہ سکھ انگلو وار یہ بڑی امپورٹنٹ ہے انگلو وار سکھ انگلو وار ٹھیک ہے یہ انگلو کہتے ہیں انگریزوں کو ٹھیک ہے سکھ انگلو وار مسور انگلو وار انگلو مرہٹا وار یہ یہاں پہ بریٹیش کا نام انگلو یہاں پہ ساتھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے سکھوں کے ساتھ دن کی دو جنگیں یہاں تارہ سو پہ انتالیس میں اور ٹھارہ سو انچاس میں ٹھارہ سو انچاس میں جنگ ان کی آخری ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے جناب مہراجہ رنجید سنگھ کے جو سکسیسر تھے ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے ان کی اس انڈیا کمپنی کے اور یہاں پہ پنجاب فتح ہو گیا تھا پنجاب فتح کر کے تھے وہ سکھ جناب جو نا سوری جو انگریز تھے وہ انہوں نے پنجاب کے اوپر قبضہ کر لیا تھا ٹھارہ سو انچاس میں پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ ٹریٹی آف لاہور ہوا تھا ٹریٹی آف لاہور ہوا تھا ٹریٹی آف لاہور جو بھی جنگ ہوتی تھی جنگ کے بعد ایک ٹریٹی ہوتا تھا ایک موہدہ ہوتا تھا اس موہدہ کہتا ہے جناب انگریز کبزیو گا رہا کرتے تھے یہ ہمارے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ساری سٹوری ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پڑھیں گے میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے اور بڑا کمپریہنسیو لکھا ہے شارٹ شارٹ تاکہ آپ کو یاد کرنا سان ہو آج ہم کرتے ہیں آپ نے پاسٹ پیپر پیپر پیسٹین پاسٹ پیپر پیسٹین کریں گے تو آپ کو تھوڑی سوڑی نو وہ ہو جائے گی یہ پاسٹ پیپر پیپر پیسٹین کرنے کے بعد پھر آپ یہ ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کا سارا کلیر ہو جائے گا پیسٹ نمبر ون ہے جی وٹ واز آئیئر بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی فاؤنڈیڈ تو آپ کو پتہ سولہ سو میں یہ بنی تھی جی اکتی دسمبر سولہ سو میں ٹھیک ہے جی ایک دن پہلے سولہ سو ایک سے ویچ بریٹش منارس گرانٹیر رائیل چارٹر تور دا ایسٹ انڈیا کمپنی تو رائیل چارٹر کس نے دیا تھا کہ کوئن ایلیزبیت ون نے کوئیشن نمبر تھری وٹ واد بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا انیشل پرپس کیا تھا ٹریڈنگ ویڈ آٹومین امپائر اسٹیبلش کلونیز آفریقہ ٹریڈنگ اسٹ ایسٹ ایسٹ انڈ کنٹری تو یہ اس کا پہلے پرپس تھا اسٹ ایسٹ ایسٹ انڈ کمپنی کے ساتھ کنٹری کے ساتھ ان کی ٹریڈ کرنا تھا بعد پھر یہ بدنیت ہوگر یہاں پہ کبزیں شروع کر دی ہو ایسٹ انڈیا کمپنی گین یا فوٹ ہولڈ انڈیا انڈیا میں قدم جمانے کے لیے ان کی بدنے مدد کی سر تھو سر آئین کی تھی میں نے آپ پہلے بتایا ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی انفلوینس انویچ ریجن جو ساتھ ساتھ آمار کی جنگ پلاس ہی ہے اس کے باد جو انگریز تھے ان کا انفلوینس کہا پہ بن گیا تھا ساؤت ایشیا میں جناب آن گیا تھا ٹھیک ہے یا انڈیا میں بن ساتھ 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 نمبر سی ہی مجھے بے بریٹیش پارللیمنٹ 1773 یہ جو کون سا دیا تا جس سے ان کو ریگولر کر دیا گیا تھا اس انڈیا کمپنی کو یہ بی ولان ساتھ تا جو مینے اوپر لکھیں آپ اس کو پڑھنے کہ آپ ساتھ جائے جو ساتھ تریج کشمیر کے اوپر یہ اپنا قبضہ کر گئے تھے ٹریٹی آف لاہور کے بعد یہ کس پہ کر گئے تھے پنجاب پہ قبضہ کر گئے تھے اس کا جنڈہ ہے اس انڈیا کمپنی کا تھوڑا اس میں زوم کر کے آپ کو دکھا دوں اس میں آپ کو کیا نظر آ رہے کہ ہے کہ آپ کو درخت نظر آ رہا ہے ساتھ ان کا کراس نظر آ رہا ہے اور یہ ساتھ جو شیر ہیں دو بندوقیں ٹھیک ہے اس میں کہا رہا جی کون سی چیز اس میں ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں لائن 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 ٹھیک ہے جی ان کے جنڈے میں قیشن نمبر ٹین ہے جی what was the british east india company ultimate legacy انتا انڈیا انڈیا میں ان کی ultimately کیا ان کے ان کو جو نہ حاصلات ہوئے تھے جو جو انڈ پہ جو east india company کی وجہ سے تو کیا ہوا تھا جی انہوں نے کیا کہتا ڈیموکریٹی گوورننس یہ بھی نہیں کیا تھا سٹیبلنشمنٹ کانسٹیوشنل نیمونارچی یہ بھی نہیں کیا تھا پیوینگ دا ویوہ بریٹیش کلونیل رول تو بریٹیش کلونیل رول جو تھا نا اس کو انڈیا کو انہوں نے اپنی کلونی بنا لیا تھا اور اس کے اوپر انہیں قومت کا نا شروع کر دیتا یہ جنڈا اس انڈیا company کے وجہ سے ان کو نتائج حاصل ہوئے تھے تو یہ آج کا لیکچر تھا کل انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کی سٹرگل شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد دو چار لیکچر کے بعد ہمارا مطالعہ پاکستان کمپلیٹ ہو جائے گا تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ